ہلو دوستو ویلکم ٹو میر چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہاو ٹو چینج ایمیل آئی ڈی ان سینٹرل بینک آف انڈیا تو ایمیل آئی ڈی اگر آپ کو چینج یا پھر اپ ڈیٹ کرنا ہے کسی بھی ریزن کے ویسے تو کیسے کریں گے یہی آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اینٹک دیکھنا چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی ہلپ فول اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اپلیکیشن بتانے والا ہوں پلی سٹور پہ سے وہ اپلیکیشن آپ کو انسٹال کر لینا ہے کیونکہ ایمیل آئی ڈی آپ چینج کریں گے اور آپ کو اسی اپ کے تھو میں چینج کر کے بتانے والا ہوں تو آئیے پلی سٹور کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ بار میں آنا ہے اپلیکیشن کا نام ٹائپ کرنا ہے یہ اپلیکیشن کا نام میں نے آلریڈی ڈسکرپشن باکس میں بھی دیا ہوا ہے وہاں سے بھی نام دیکھ کے آپ یہاں پہ انسٹال کر سکتے ہیں اپلیکیشن آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوگا بلکل وہاں پہ انسٹال کا اپشن دیکھے گا تو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اوپن کا اپشن دیکھے گا تو اب آپ کو اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے جیسی آپ اپلیکیشن اوپن کریں گے تو اپلیکیشن اوپن ہونے میں پاس سیکنڈ لگی گا یہاں پہ دیکھ سکتے اس کے بعد آپ کو اپنی سکرین پہ ایسا انٹرفیس دیکھنے ملتا ہے اوپر کورنر میں آپ کو تری لائن دکھے گی اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ اوپشن ہے ایپس کا اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ بہت سارے ایپس آپ کو دیکھنے ملیں گے جس میں سے mail formatter پہلا ایپ ہے وہ اسی پہ آپ کو کلک کرنا ہے کلک کریں گے اس پہ تو ڈائریکٹلی اوپن نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ کو لکھ کے آئے گا ایک انٹرفیس دیکھے گا get coin کو اور وہاں لکھا ہوگا one coin required to open mail formatter تو یہاں پہ آپ کو get coin پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو uncoin پہ کلک کرنا ہے ایک انٹرفیس دیکھے گا جہاں پہ uncoin لکھا ہوا دیکھے گا uncoin پہ کلک کریں گے تو بیسکلی آپ کو ایک ایڈ دکھے گا وہ ایڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا ایڈ دکھنے کے بعد آپ کو ایک کوئن مل جاتا ہے ایزا ریوارڈ تو یہاں پہ آپ کو پھر سے بیک آنا ہے کوئن ملنے کے بعد اور پھر آپ کو میل فورمیٹر پہ کلک کرنا ہے تو اتنا آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ایڈ دکھنا ہے ایڈ دکھنے کے بعد آپ کو کوئن ملے گا اور کوئن ملنے کے بعد دوستو آپ کو پھر سے آنا ہے بیک اور میل فورمیٹر پہ آپ کو کلک کر لینا ہے اب جیسی آپ mail formatter پر کلک کریں گے تو وہ unlock ہو جائے گا اور یہاں پر mail formatter آپ کے موبائل میں open ہو جائے گا آپ کو میں یہاں پر بتایا تھا ہوں ایک interface ایسا آپ کی screen پر دیکھنے ملے گا اب یہاں پر بہت سارے topic ہے آپ کا topic ہے email id change کا تو اوپر search for file میں type کرنا ہے bank اس کے آگے e type کریں گے تو یہاں پر دکھے گا آپ کو bank email ch اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو column میں step by step میں بتاتا ہوں کیا لکھنا ہے سب سے پہلے ہاں پہ لکھیں گے ہم لوگ email id update request email id change request بھی آپ لکھ سکتے ہیں پھر آپ کو second column میں receivers name لکھنا ہے یہاں پہ آپ کو اپنے bank کا نام mention کرنا ہے اس کے آگے customer care لکھ دیں گے اس کے بعد third column ہے name کا تو آپ کو اپنا پورا نام لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نام ہے میں آپ کو صرف demo بتا رہا ہوں اس کے لئے میں demo لکھوں گا اس کے بعد آپ کو add کے button پہ click کرنا ہے column add ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو mobile number اپنا mention کرنا ہے جو بھی آپ کا mobile number ہے پھر سے add کے button پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو new email ڈالنا ہے جو آپ change کرنا چاہتے ہیں اور update کرنا چاہتے ہیں تو step by step آپ کو میں نے سب کچھ یہاں پہ بتایا ہے جیسا بتا رہا ہوں بلکل ویسا ہی لکھنا ہے سب کچھ لکھنے کے بعد add کے نیچے ایک button دکھے گا send email کا send email کے button پہ آپ کو click کرنا ہے جیسی آپ اس پہ click کریں گے تو mail formatter کا کام یہاں پہ آپ کو ایک professional طریقے سے email لکھ کے دے دے گا email ID change کرنے کے regarding آپ کو یہاں پہ کچھ بھی لکھنا نہیں ہے پورا email آپ کو آگے میں بتا دوں گا ready made آپ کو لکھ کے مل جائے گا mail formatter آپ کو لکھ کے دے دے گا تو آئیے send email کے button پہ آپ click کرتے ہیں آپ directly gmail پہ پہنچ جاؤ گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی screen پہ پورا email یہاں پہ ready ہے ایک بار email آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے i am writing to request a change of email address for my bank account my current email address is mentioned above i would like to change it to new email address as mentioned above please change my email ID as soon as possible i would like to receive all future banking communication at my new email address thanks and warm regards تو دوستو یہاں پہ آپ کو میں نے start to end جیسا بتایا ہے ویسا ہی follow کیجئے اس کے بعد آپ کو اپنے bank کی email ID ڈالنا ہے اور اس کے بعد آپ email send کر سکتے ہیں send کرنے کے کچھ دیر کے بعد آپ کو reply بھی آ جائے گا کہ آپ کی request accept ہو چکی ہے اور 24 hours کے اندر آپ کا email ID یہاں پہ update ہو جائے گا change ہو جائے گا امید کردہ ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے گیس fixer application فٹا فٹ انسٹال کر کے آپ mail formatter پہ جائیے اور اپنا email ID یہاں پہ change کر لیجئے ویڈیو اچھی لگی تو like کرنا comment box میں comment کر کے ضرور بتانا اگر آپ کو کچھ بھی confusion لگتا ہے یا پھر اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اور چینل سبسکرائب کر دینا دوستو اوکی وائن